تو آج ہم بنائیں گے ایک برڈ فیڈر جس کے لئے ہمیں ان کچھ لکڑیوں کا استعمال ہے اور ہم ایک اچھا سا برڈ فیڈر بنائیں گے سب سے پہلے ان لکڑیوں کو ہمیں کٹتے ہیں ایک لکڑی میں نے پہلے سے کٹ لیا ہے یہ والی اور اس کے برابر ہی اب ایک اور لکڑی کٹیں گے ہم نے ان لکڑی سے پھروں گے ہم نے کہا ہے یہ سب سے چکہ ہوئے میں ہے میں نے کہا ہے ہم نے لکڑوں کو کٹ لیا ہے اور ان کو کیل کی مدد سے دوسری لکڑ کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ دیکھیں ان کی چھت بن چکی ہے اور اس کے نیچے ہم اس کا نیچے والا فریم بنائیں گے اب تھوڑی دیر میں تو گائز اس پیس کو کٹنے کے بعد اب ہم کٹیں گے اس کو اس کے نیچے لگانے کے لیے تو گائز یہ ہم آپ لکڑی کٹ رہے ہیں اور اس لکڑی کو کٹنے کے بعد آپ سے ہم جد ملتے ہیں تو گائز اس کو نیچے سے کٹنے کے بعد بلکل برابر ہو گیا ہے تو اس کو اس ٹرائنگل شیب میں کٹیں گے اس کو اس کے اوپر لگانے کے لیے تو گائز ہم نے اس کو بلکل ٹرائنگل کی شیب میں کٹ دیا ہے اور اب اس کے اوپر والی چھت کو اس کے اوپر فکس کریں گے اس اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اس کو ہم نے آری کے مدد سے کٹ لیا تھا اور اس کو اب ہم نے کیل کی مدد سے جوڑنا ہے تو اب ہم نے اس کو کیل کی مدد سے پکا جوڑتے ہیں تو آپ سے بعد میں ملتے ہیں تو یہ ہمارا اس طرح کا گرسہ بن گیا ہے اور اس گر کے نیچے ہم نے باجرہ ڈالنے کے لیے اس لکڑی کو اس کے نیچے لگانا ہے کیل کی مدد سے تو ابھی ہم اس کو کیل کی مدد سے لگاتے ہیں آپ کے سامنے ہی کی مدد سے پکا جوڑتے ہیں کے پکا جوڑتے ہیں تو ابھی اس کو اس کی مدد سے جوڑتے ہیں تو پھر آپ سے تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں ... ... ... ... ... موسیقی میرے پھٹک foam موسیقی موسیقی کڑا 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 تو گائز اب اس کے یہاں اس لکڑی کو لگائیں گے تاکہ اس لکڑی کو ادھر لگا کے اور اس بوتل کے ساتھ اندر فیڈ بر سکے تاکہ تھوڑا تھوڑا ان کے لیے خانہ بہر آتا رہے تو اب میں مارکٹ سے یہ گولا لے کے آئے تھا اس کو مارکٹ میں گولا کہتے ہیں اور اس کی شارع طرف اس کے خوبصورتی کی طرح کی طرح لگائیں گے تاکہ یہ ہمارا بر سیڈر ایک خوبصورت بنے سب سے پہلے اس کو ہم کٹتے ہیں اس کو اس کے ساتھ رکھ کر اس کے برابر رکھ کر اس کو ہم کٹیں گے برابر رکھ کر یہ پہلے یہ پہلے آپ نے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں سائیڈا پہ گولا لگا دیا ہے اور اب ہم اس کے اس والی سائیڈ پہ بھی گولا لگائیں گے اور اس والی سائیڈ پہ بھی یہ ہم نے دونوں سائیڈ پہ بھی گولا لگا دیا ہے اور اس کے بعد ایک اور سائیڈ رہ گئی ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کے فائنل لکھ دکھائیں گے اور اس کے بعد ایک پھر اس کے پھوپر پہنٹ کریں گے اس پہنٹ کو پولش کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک سائیڈ رہ گئی ہے وہ ابھی ابھی ان لگا لیتے ہیں اگر گئی ہے چقدر پچھتے ہیں موسیقی 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 تو گائی اس کو اس طرح سے سکریو کے ساتھ ٹائٹ کر لینا ہے تو گائی یہ ہمارا برڈ فیڈر تیار ہو گیا ہے تو اس کے اندر اس بوتل کی مدد سے اس طریقے سے کھانا جائے گا نیچے جس طرح یہ کھائیں گے اسی طرح بوتل سے باہر آئے جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ابھی اس میں ہے لیکن اگر وہ کھائیں گی تو اور آئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دی ویوز چینل کو سبسکرائب کریں ایسی مور ویوز کے لیے شکریہ